دو دن پہلے بڑھیا شیطر میں دسوی کے چھاتر کی سریاں بدماشوں دوارہ پٹائی کے معاملے میں کاروائی نہ ہونے کے آروپوں کے چلتے گرامینوں نے بڑھیا تھانے کا گراف کر دیا اور تھانے کے باہر سڑک پر جام لگایا اس دوران پولیس پرشاستن کی خلاف زمکن نارے بازے کی گئی پریجنوں کا کہنا تھا کہ اب تک بدماشوں کی گرفتار نہیں کی گئی ہے بدماشوں نے دو دن پہلے دسوی کے چھاتر جو کی سکول سے گھر آ رہا تھا تب ہی اس پر لوہے کی رادو سے حملہ کیا تھا جس کے چلتے اس کے ہاتھ اور پیہ ٹوڑ گئے وہیں گرامینوں کا گصہ دیکھ کر موقع پر ڈی ایس پی پہنچے اور انہیں اجید کاروائی کا آشواسن دے کر انہیں شانت کروایا دو دن پہلے چھاتر کی پٹائی کے گنڈا گردی کا سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا تھا جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس طریقے سے بیک آف ہو کر بدماش وہ چھاتر کی پٹائی کر رہی ہیں وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی راجیب نے کہا کہ پولیس نے 26 دسمبر کو ہی گھڑنا والے دن ماملہ درس کر لیا تھا اس ماملے میں سی سی ٹی وی بھی قبضے میں لے گئی تھی انہوں نے کہا کہ پریجنوں نے میڈیکل اوپینین آروپیوں کی گرفتاری کو لے کر شنکائے تھی ان کی شنکائیں دور کی گئی ہیں اور آشواسن دیا گیا ہے کہ اس ماملے میں جلد آروپیوں کی گرفتاری کی جائے گی تھانہ بڑیا کے علاوہ سیہیے کی ٹیمیں اور ایک انہیں ٹیم بھی آروپیوں کی گرفتاری کے پریاس اس میں 26 تاریخ کی اگھٹنا ہے ایک مارپیٹ کا انسیڈنٹ سامنے آیا ہے اس میں آج پریواروالے ملے ہیں پریواروالوں کے دو تین اس میں جو تفتیش سے سمبندیت ایشیوز تھے جیسے ایک تو میڈیکل اوپینین اور ایک اس میں جو آروپی ہیں وہ فرار ہیں اس سمبند میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ FIR اس میں اور اسی دن ریجسٹر ہوگی تھی تب سے لگاتار تھانا بڑیا کی ایک ٹیم ہے اور CIA2 کو سپیشلی ہم نے اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ بھی لگاتار ریڈ کر رہی اس میں اور انٹی جو ہمارا پی او برگلری سٹاف ہے اس کی ٹیمیں بھی اس میں کام کر رہی ہیں لگاتار ریڈ چل رہی ہے اور اس میں جو گاڑی اس گھٹنا میں پریوک کی گئی تھی وہ گاڑی پولیس نے ریکاور کر لی ہے اور جو اروپی فرار ہے ان کے پریجنوں سے بھی پوچھتا چل رہی ہے اس کے علاوہ جو ٹیمیں ہیں وہ لگاتار ریڈ کر رہی ہیں اور جلد سے جلد جو اروپی ہیں ان کو پگڑ کے حراسط میں لیا جائے گا اور نیای سنگت کاروائی جو بڑھتی ہے اس مقدمے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پریجنوں کے کچھ ایک ایشو اس میں تفتیش سے سمبندیت اور گرفتاری سمبندیت ہے یہ دی کسی کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ وہ پولیس سے بچنے کے لیے بھاگتا ہی بھاگتا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ہر سمب پریاس کرتی ہے اور وہ پریاس لگاتار چل رہے ہیں جو کمیونکیشن گیپ تھا پلس جو ابھی تک کی پروگریس تھی وہ پریجنوں کو بتا دی گئی ہیں اور جو ان کے ایشوز تھے ان کو بھی سنکے جو اس میں واجب کاروائی ہے وہ اس کا آشواشن دیا گیا ہے اور آشواشن کے ساتھ یہ میں آپ کو دوبارہ کہنا چل گیا جو بھی اس میں نیای سنگت کاروائی بڑھیں گی اگر کچھ ایسا ہے تو میں نے پریوار والوں سے بھی کہا ہے کہ ایک لکھے تمہیں کوئی اپلیکیشن دیں گے تو میں اس پہ بھی سنگیان لے کے خود ایک انکواری اس میں کی جائے گی باقی ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ میں بتا چکا ہوں اس میں جو روپی ہیں وہ فرار چل رہے ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گا پولیس اس میں پوری طرح پریاستہ تھا اس میں دو روپی کا انہوں نے نام دیا تھا اور ابھی جیسے میں نے پریجونوں سے بات کری ہے دو آدمیوں کے اوپر اور یہ شک کر رہے ہیں باقی جو اس میں جو بھی لوگ ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گا اور جو بھی لوگ اس میں ایک ویڈیو ایڈنس بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں اس چیز کے ایک ایڈنسری ویلیوز کی بہت زیادہ ہیں اس کے حساب سے جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے ان کو چنیت کر کے جلد سے جلد گرفتار ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں سیٹلائی فریانہ فیس بوک پر بھی ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کے لیے سیٹلائی فریانہ پیج کو لائک کریں